کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمتِ قرآن کر جائیں فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا مرشدی پیربول فیض باصفہ کے واسطے رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقدتم بلسانی یفقہو قولی یا ربی صلی وسلم دائماً سرمدہ علا حبیب کا خیر الخلق کلہمی سیدنا محمد سید القونین والسکلین والفریقین من عرب ومن آجامی والحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من اللہ والمکتہمی جاعت لدعوته الاشجار ساجدتاً تمشی الیه علا ساقم بلا قدمی من تکم برسول اللہ نسرته انتلکہ الاسد فی آجامیہ تجمی مولای صلی وسلم دائماً من سرمدہ علا حبیب کا خیر الخلق کلہمی فَيَا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ أَلُوزُ بِهِ سِوَاكَ اِنْدَا حُلُولِ الْحَادِسِ الْعَمَمِي فَإِنَّا مِنْ جُودِكَ الدُّنِيَا وَدُرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْكَلَمِي مولای صلی وسلم دائماً من سرمدہ علا حبیب کا خیر الخلق کلہمی میری انتہائے نگارش یہی ہے کہ اے پروردگار تیرے پاک نام سے ابتدا کر رہا ہوں ملتاüzik بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری رکو مبارک ہے اس کی چند آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور ان کی برکتیں حاصل کرتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّ اِبْرَاهِيمَ قَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِیفَةً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِ بے شک ابراہیم علیہ السلام تھے قَانِتًا لِللَّهِ فرما بردار اللہ تعالیٰ کے اور حنیف تھے حنیف کے دو معنی ہوتے ہیں ایک معنی ہوتا ہے میانہ روی والا ایسی شریعت جس میں میانہ روی ہو حضرتِ موسیٰ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام ان کی شریعتوں میں افرات و تفرید تھا لیکن حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کی ملت جس پر ہم ہیں یہ ملتِ حنیف ہے یعنی اس کے احکام میانہ روی والے ہیں اتنے سخت احکام بھی نہیں اور اتنے نرم احکام بھی نہیں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں احکام بہت سخت تھے جیسے اگر کپڑے پر نجاست لگ جائے تو کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوگا کینچی لے کر اتنا کپڑا کاٹ دیں تو پھر کپڑا پاک ہوگا اسی طرح جسم پر اگر نجاست لگ جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہوگا جلد کا اتنا حصہ کاٹنا پڑتا تھا بہت سخت احکام تھے اور حضرتی سال اسلام کی شریعت میں احکام بڑے نرم تھے یعنی اگر تمہیں کوئی ایک تھپڑ لگاتا ہے تو تم نے بدلانی لینا حضرتی سال اسلام کی شریعت میں یہ تھا کہ دوسرا رکھ سار بھی آگے کہہ رہا تھا کہ تُو نے ایک رکھ سار پر تھپڑ مارا ہے تو اگر تُو چاہتا ہے تو چل ہمارا دوسرا رکھ سار بھی حاضر ہے لیکن ملت اسلامیہ جو ملت ابراہیمی ہے ہماری شریعت ملت ابراہیمی ہے شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو اس لیے ہماری شریعت کے جو احکام ہیں وہ حنیف ہیں میانہ روی والے اور حنیف کا دوسرا معنی ہوتا ہے دین حق کی طرف مائل ہونے والا سارے راستوں کو چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف مائل ہونے والا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے امت اب یہاں اکیلی ذات کو امت کا لفظ بولا جا رہا ہے یا تو یہ ہے کہ امت سے مراد یہاں شخصیت ہے یا پھر اگر امت سے مراد امت ہی ہو تو پھر آپ اپنے پیروکاروں سمیت پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ملتے امتِ حنیف تھے میانہ روی والے تھے یا دین حق کی طرف مائل ہونے والے تھے یہ اس لیے فرمایا کہ اہلِ مکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پرست تھے نعوذ باللہ من زالے اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کے بانی ہیں مکہ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور اس کے پہلے رہائشی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سیدہ حاجرہ اور آپ کے سابزادے سیدنا اسماعیل زبیہ اللہ علیہ السلام مکہ مکرمہ کے پہلے یہ دو رہائشی تھے تو مکہ میں کعبہ شریح بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تو یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد تھے اہل مکہ یا پھر وہ بن جرہم قبیلہ جو آکے یہاں پر آباد ہوا تھا اس کی اولاد تھی تو یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رہنما امام قائد تسلیم کرتے تھے لیکن بگاڑ یہاں سے آکے پیدا ہوا کہ اہل مکہ جو بد پرستی میں مبتلا تھے وہ مکہ سے باہر سے آنے والوں کو یہ تأثر دیتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں ہم ہم اگر بتوں کی پوجہ کرتے ہیں تو یہ بت پرستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تھا نعوذ باللہ منظر انہوں نے پھر کیا کیا کہ قعبہ شریف کی دیواروں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں بنا دی کہ آپ بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں اس وقت کیمرے نہیں ہوتے تھے کلمی تصویریں ہوتی تھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہوں نے خیالی تصویر بنای کہ وہ بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بنائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویریں انبیاء کی تصویریں قعبے کی دیواروں پر لگائی تو ان میں یہ بنایا تھا کہ وہ بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں بت ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ثبوت دیکھو ثبوت بھی ان کا اپنا گڑا ہوا ہے یہ ثبوت دیکھو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں بت پرستی کرتے ہیں تو ہم کوئی گناہ نہیں کرتے اللہ تعالی نے اس کا رد بلیغ فرمایا بروردگار عالم نے اس کا رد فرمایا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے بلکہ اللہ کے سامنے جھگنے والے اللہ کے فرما بردار تھے بت اللہ کی شریک ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا قانت الللہ اللہ کے فرما بردار تھے اور دینِ حنیف کے بانی تھے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ یہ لَمْ يَكُو اصل میں لَمْ يَكُن تھا عربی میں کبھی ایسا ہوتا ہے نون کو عزف کر دیتے ہیں لَمْ يَكُو مِنَ الْمُشْرِقِينَ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے اے اہلِ مکہ تم مشرکو تمہارا دین مذہب اور ہے ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اور ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی واضح فرمایا کہ ہم نے آلِ ابراہیم کو آلمین میں چن لیا آلِ ابراہیم سے مراد وہ نہیں جو اہلِ مکہ بودھ پرست تھے آلِ ابراہیم سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہلِ مکہ سے زیادہ حق دار ہیں کیونکہ سرکار نے فرمایا وہ میرے دادہ ہیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر خلیل علیہ السلام تھے خلیل بھی اللہ نے بنایا نبی رسول بھی اللہ نے بنایا صحیفے بھی اللہ تعالیٰ نے دیئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آلِ ابراہیم کو چن لیا اب آلِ ابراہیم کی جو فضیلت ہے اس پر اگر کتاب و سنت کی روشنی میں گوھر کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آلِ ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا اب آلِ ابراہیم کی حقیقت کیا ہے کیا وہ بد پرست تھے جیسے مکہ دعویٰ کرتے تھے قرآن پاک میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ آپ یہاں پر بھی یہ آگیا کہ آپ حنیف تھے یعنی حنفی تھے اور مشرق نہیں تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا آپ کی دعا قرآن پاک میں ہے رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَاكَمْ یا اللہ ہم باپ بیٹا ابراہیم علیہ السلام اور اسمائیل علیہ السلام جنہوں نے کعبہ بنایا رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَاكَمْ یا اللہ ہمیں اپنے لئے مسلمان بنا کے رکھے اب وہ دعا قرآن پاک میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں مسلمان بنا مسلمان رکھ اور اگر ہماری موت بھی آئے تو اسلام پر آئے اگر یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر گوھر کیا جائے تو یہ دعا ہی اہلِ مکہ کے ان جھوٹے دموں کو رد کرتی ہے اہلِ مکہ مشرک تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مسلمان رکھ رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمْ مَئِنِ لَاكَ ہم باپ بیٹا کو مسلمان رکھیں وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی مسلمان بنا پھر فرمایا رَبَّنَا وَبْعَسْ فِيْهِمْ رَسُولَا ہماری جو مسلمان اولاد ہوگی اس میں یا اللہ عظیم ویرشان رسول کو بھی دے میرے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں آرد دعا کے اٹھا کے کعبہ بنا کے کعبے کے پاس کھڑے ہو کے کعبے پر نظر ٹکا کے دعا کر رہے ہیں کہ باپ بیٹا کو مسلمان بنا مسلمان رکھ ہماری اس مسلمان اولاد میں سے عظیم و شان رسول بھی دے اس سے یہ پتا چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان اور آپ کی آل آلِ ابراہیم ساری مسلمان تھے اس لیے سرکار نے فرمایا کہ میرے تمام اباؤ اجداد امہاتو جداد میریا دادیا نانیا دادے نانے جتنے اباؤ اجداد ہوئے ہیں وہ سارے اللہ کی پوجہ کرنے والے تھے ان میں کوئی بھی مشرق نہیں تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَقَلْ لُوَقَ فِسَّاجِدِ قَدْ نَرَاهِنَا تَقُوم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قیام کرتے ہیں نفل پڑتے ہیں تاجد پڑتے ہیں عبادت کرتے ہیں ہماری نگاہِ قدرت آپ کی طرف ہوتی ہے اور وَتَقَلْ لُوَقَ فِسَّاجِدِ یہ قرآن کی آیت ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا تقلب ساجدین میں جب ہو رہا تھا تو ہم بھی آپ کو دیکھ رہے تھے ہم اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہے تھے جب آپ ساجدین میں آپ کا تقلب ہو رہا تھا تو وہ تقلب کیا ہے سبحان اللہ وہ تقلب یہ ہے کہ ایک پشت سے اگلی پشت میں منتقل ہونا اس پشت سے پھر اگلی نئی نسل میں منتقل ہونا اس کا مفہوم آپ سمجھتے ہوں گے پاک پشتوں پاک شکموں میں منتقل ہوتا ہوا سرکار نے فرمایا کہ میں دنیا میں آیا تو سرکار کے عبا و جداد کے اندر امہ ہاتھ و جداد کے اندر کوئی بھی مشرک نہیں تھا سارے معاہد تھے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سلام کا جو چاچا آذر تھا وہ بت پرست تھا لیکن نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا نجدی اس کو والد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد مشرک تھا حالانکہ قرآن پاک میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ آذر آپ کا باق تھا نہیں بلکہ آذر چاچا تھا اس کی تحقیق یہ ہے کہ قرآن پاک میں آیا ہے اذکار ابراہیم علیہ ابیہ آذرہ یہ اب ان کا لفظ عربی میں قرآن پاک میں چاچے کے لیے مامے کے لیے اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے اب ان کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں اب ان کا منہ ہوتا ہے باپ لیکن وہ مجازی باق ہیں لیکن جہاں قرآن پاک میں والد کا لفظ آجے وہاں حقیقی باپ مراد ہوتا ہے یہ قرآن پاک کا سلوب ہے کہ جہاں والد کا لفظ آئے وہاں حقیقی والد مراد ہوتا ہے والد کا معنی ہوتا ہے جننے والا باپ اور اب ان کا معنی چاچے مامے دائے دادے نانے یہ سب اب ان کہلاتے ہیں عربی تو اس لیے قرآن پاک میں اب ان کو دلیل بنانا کہ وہ آپ کا باپ تھا یہ غلط ہے جبکہ دوسری کتابوں میں یہ وضاحت موجود ہے تفسیروں میں یہ وضاحت موجود ہے کہ آپ کے والد کا نام حضرت تاریخ تھا تے الف رے خے تاریخ اور وہ معاہد تھے اب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وَتَقَنْ لُوبَا كَفِسْ سَاجِدِينَ اللہ تعالیٰ کو جو سجدہ کرنے والے ہیں آپ ان میں منتقل ہوتے ہوئے پشت در پشت نسل در نسل چلتے ہوئے آپ دنیا میں آئے ہم آپ کو دیکھ رہے تھے اب اللہ تعالیٰ کی نگاہِ قدرت کا مرکز کیا ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ہر ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف دیکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہِ قدرت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی ازل سے لے کر آج تک اس کی نگاہِ قدرت کا مرکز اگر ہے تو میرے نبی علیہ السلام کی ذاتِ بابرکات ہے اب ان پاک پشتوں پاک شکموں میں منتقل ہوتے ہوئے سرکار تشریف لائے تو یہ ہیں آلِ عبراہیم اللہ تعالیٰ نے آلِ عبراہیم کو چن لیا نبی پاسر نے نماز میں درودِ عبراہیمی پڑھنے کا حکم اس لیے دیا کہ نماز میں اس خاندان کی جو عظمتیں ہیں وہ ایمان والوں کے سینوں میں رچ جائیں اور ایمان والوں کو پتا چل جائے کہ نبی علیہ السلام کے آباؤ اجداد کا مقام اور شان اس خاندان کی کیا ہے لہٰذا یہ کہنا پڑے گا کہ تمام خاندانوں سے جو افضل خاندان چونہ ہوا خاندان ہے میرے نبی علیہ السلام اس خاندان میں تشریف لائے بلکہ اس خاندان کو جو عظمتیں ملیں وہ میرے نبی علیہ السلام کی وجہ سے ملیں تو نماز میں درودِ عبراہیمی کا حکم اسی لیے ہے کہ دنیا کو پتا چل جائے کہ حضر ابراہیم علیہ السلام مشرق نہیں تھے آپ کی آل بھی مشرق نہیں حضر ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَاكَا وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا یا اللہ ہم باپ بیٹا کو مسلمان بنا مسلمان رکھ اور حضر یقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو جو وسیعت کی تھی وہ یہ تھی کہ لَا تَمُوتُنَّا آلِ اِبْرَاہیم ہے اور آلِ اِبْرَاہیم میں مکہ کے جتنے قریش کی شاکھیں ہیں وہ ساری آلِ اِبْرَاہیم ہیں تو آلِ اِبْرَاہیم چونہ ہوا خاندان ہے تو اسی لیے چونہ ہوا خاندان ہے کہ وہ مشرق نہیں تھے سارے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھنے والے تھے لہٰذا اہلِ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اِنَّا اِبْرَاہیمَ کَانَ اُمَّتًا قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفَةً حضر ابراہیم علیہ السلام تھے ایسا گروب یا ایسی شخصیت جو اللہ کے فرما بردار تھے قَانِتًا لِلَّهِ بُتْ پرست نہیں تھے اور حنیف تھے آپ کی ملت ملتِ حنفیہ ہے جس کے ہم پیروکار ہیں وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرق نہیں تھے شاکرن لِأَنْعُمِهِ شاکر اس میں فائل ہے شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے نعمت کی جمع انعم اللہ تعالیٰ نے جتنی کرنوازیاں فرمائیں یعنی ان کو مسلمان بنایا اس کا بھی وہ شکر کر رہے تھے مکہ کو آباد کیا اس پر بھی شکر کر رہے تھے کہ پروردگار مکہ ماری یادگار ہے کعبہ بنایا اس کا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے اور کعبہ کس لیے بنایا بوتوں کے لیے نہیں اللہ کے آگے جھکنے کے لیے جو سب سے بڑا دینی مدرسہ اور سب سے بڑا عبادت خانہ اللہ تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے بنایا حضرت آدم علیہ السلام اب بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لہٰذا یہ مسجد و مدرسہ یہ یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کعبہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے مدرسہ بنایا ہے یعنی محمل کتاب والحکمہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے جو مرکز بنایا وہ خانہ کعبہ تھا استاذ بنایا میرے نبی علیہ السلام کو نساب تعلیم بنایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لہٰذا ہر مسجد کے ساتھ مدرسہ ہونا ضروری ہے شاکرم لعنعمہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر بزار تھے کیوں اجتباہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا تھا استفاہ یا اجتباہ اس کا معنی ہوتا ہے چننہ تو مصطفیٰ اور مجتباہ بھی اسی سے بنے استفاہ اور اجتباہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجتباہ ہو اللہ تعالیٰ نے میں نے جب چن لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عالمین میں تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام لہذا جو بتپرست ہوتے ہیں وہ اللہ کے شاکر نہیں ہوتے اجتباہ ہو وحداہ ہو الہ سرات مستقیم چن لیا آپ کو اور ہدایت دی سرات مستقیم کی طرف اس سے مراد وہ دین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے لہذا ہدایت لے کر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے لئے ہدایت کا ذریعہ اسی لئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان تھا جو شرک کریں وہ دوسروں کے لئے ہدایت کا ذریعہ نہیں ہو سکتے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنِيَا حَسَنَةُ ہم نے عطا فرمایا آپ کو دنیا میں حسنا دنیا میں بہت ساری خوبیاں نعمتیں بھلائیاں ہم نے ان کو عطا فرمائی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَوِنَ السَّوَالِحِينَ اور بے شک آپ آخرت میں سوالحین میں سے ہوں گے لہذا بتپرست سالحین میں سے نہیں ہوتے تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ حسن ابراہیم علیہ السلام بتپرستے اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا اس کی پوجہ کرتے تھے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے اور یہ کتنی بڑی کرم نوازی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ مکہ یادگار ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور آبِ زمزم جیسی نعمت یہ بھی حسن ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ موجزہ ہے بچے تھے ایڑیاں رگڑ رہے تھے پانی نہیں مل رہا تھا پیاس لگی ہوئی تھی جو مشک بھارکے دے کے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مشک ختم ہو گئی پیاس لگی کوئی ظاہری وسیلہ اور ذریعہ بھی نہیں تھا حضرت سیدہ حاجرہ پانی کی تلاش میں نکلی تو پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں اور جب رو رہے ہیں تو بچوں کی عادت ہے کہ وہ جب روتے ہیں عموماً ایڑیوں کو رگڑتے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیوں کو رگڑ رہے تھے کہ آپ کی ایڑیوں کی برکت سے قدموں کو بوسہ دے کے نکلنے والا پانی جس کو آبِ زمزم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے قدموں کا دوغن آبِ شفا ہے اور بڑے بڑے مریض جا کے ادھر حاج عمرے کے لیے جب جاتے ہیں پیتے ہیں تو ان کو شفا مل جاتی ہے اور یہ میں نے بھی تجربہ کیا جب پہلے گئے تو صحت منت تھے اب پچھلی دفعہ جب گئے تو کئی تکلیفیں تھیں تو آبِ زمزم پیا تو وہاں ایک ہمارے گوجرہ والا کے دوست تھے مولی صاحب وہ مثل نبی علیہ السلام میں ملاقات ہو گئی انہوں نے کہا جی میں نے کہا مجھے تٹانگوں کی تکلیف ہے چلنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو آپ کہنے لگے آپ زمزم پیئیں میں نے کہا جی میں نے تو پیا ہے کہنے لگے نہیں کسی ایک بیماری کی نیت کر کے آپ آبِ زمزم پیئیں تو پھر مجھے بتائیں انہوں نے کہا کہ جب ساری بیماریوں کی نیت کر کے پیتے ہیں تو معاملہ مکس ہو جاتا ہے سارا تو پتہ نہیں چلتا کسی ایک بیماری کا تو میں نے وہاں تٹانگوں کی تکلیف کے لیے آبِ زمزم پیا تو عمرہ شریف سے واپس آنے تک چھ مہینے تک مجھے تٹانگوں کی تکلیف نہیں ہوئی ہے وہ جب پہلے دن ہی تٹانگوں کی تکلیف کے لیے آبِ زمزم پیا تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کبھی تٹانگوں کی تکلیف ہوئی ہی نہیں تو عمرہ شریف سے واپسی پر چھ مہینے تک پھر مجھے وہ تکلیف تٹانگوں کی نہیں ہوئی تو وہ جو آبِ شفاہ ہے حضرت براہیم علیہ السلام کے قدموں سے نکلنے والا پانی یہ کتنی بڑی یادگار ہے اور آپ کا تبرک ہے اب جو لوگ پاکستان میں تبرک کی مخالفت کرتے توحید کے نام پر وہ کہتے ہیں کہ تبرک استعمال کرنا یہ شرکیہ عقیدہ ہے اللہ کے ساتھ برابری ہوگئے اللہ کو چھوڑ کے تبرکوں کے پیچھے پڑھ گئے بزرگوں کے پیچھے پڑھ گئے نعوذ باللہ نظار اور جو بزرگوں کے پیچھے لگتا ہی وہ ہے جو اللہ کو چھوڑتا نہیں ہے بزرگ بھی تو اللہ کے ہیں بندے بھی تو اللہ کے ہیں جو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے بندوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے تو اس لیے اللہ کو چھوڑ کے تاتہ صاحب کوئی نہیں جاتا وہ اللہ کا پیارا محبوب بدہ سمجھ کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے تو اب یہ یہاں پر تو تم شرک کی رٹ لگاتے ہو تو کیا تم آپ زمزم نہیں پیتے ہیں جب حاج کے لیے جاتے ہو عمرے کے لیے جاتے ہو تو وہاں جا کے آپ زمزم کیوں پیتے ہو اگر یہاں پر پاکستان میں تبرک شرک ہے تو وہاں پر بھی تبرک شرک کرونا چاہیے اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کو چھوڑ کے نکلنے والا پانی شفا ہے یا نہیں ہے الحمدللہ پوری دنیا مانتی ہے کہ وہ شفا ہے اور برکت کے لیے سب جا کے پیتے ہیں وہاں جا کے پیتے ہیں یہاں کے کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا وہ شرک ہو گیا وہ بدت ہو گیا یہ حرام ہو گیا یہ نجائز ہو گیا جب حج میں آب زمزم کا استعمال اگر باعث برکت ہے تو پاکستان میں بھی اللہ کے پیاروں کے تبرکات باعث برکت ہوتے ہیں اس سے ایک اور بات واضح ہوئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی اللہ علیہ السلام چالی سال مکہ کی گلیوں میں چلتے رہے پتا نہیں تھا کہ میں نے نبی بننا ہے اچانک نبی بن گئے نعوذ باللہ من ظالے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے وہ تو بچے تھے جب ایڑیاں رگڑی تو بچے تھے تم کہتے ہو کہ نبی بے اختیار ہوتے ہیں جب ایڑیاں رگڑ رہے ہیں تو نبوت تھی تو آب زمزم قدموں سے نکلا بچپن میں بھی نبی تھے نبی اللہ پیدائشی نبی ہوتے جو یہاں آ کے بنے وہ جل ہی نبی ہوتا ہے جو بن کے آئے پیدائشی نبی ہو وہ سچا نبی ہوتا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے نبوت کا اظہار تم کہتے ہو کہ چالیس سال بعد اگرچہ ہوا لیکن کرامات موجزات تو بچپن میں ہی شروع ہو گئے تو یہ ماننا پڑے گا کہ نبوت تھی تو موجزات بھی تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ موجزہ پانی کا نکلنا اور وہ پانی جو کوثر و سلسویل جنت کے پانیوں سے بھی افضل ہے اسی لئے میراج کی رات میرے نبی علیہ السلام کا جب شک صدر ہوا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور سرکار کا قلب مبارک دھویا گیا تو جنت کے پانی سے نہیں آب کوثر سے نہیں جنت کا چشمہ ہے سلسویل اس کے پانی سے دل مبارک نہیں دھویا گیا دل مبارک دھویا گیا تو آب زمزم سے جو نبی کے قدموں کو چھو کے بوسہ دے کے پانی نکلا ہے وہ جنت کے پانی کوثر و سلسویل سے افضل اور عالی ہے اس لئے آب زمزم سے میرے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک کو دھویا گیا تو جب اتنی کرم نمازیاں نعمتیں آپ کے صدقے سے ہوئیں تو پھر شاکرن لعنعو میں ہی استیبراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اجتباہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالمین میں چن لیا تھا وَحَدَاهُ اِلَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور سیدھے راستے کی اپنے دین کی اپنی شریعت کی ہدایت دی اور استیبراہیم علیہ السلام کو ہدایت کا ذریعہ بنایا وَآَتَيْنَاهُ فِي الدُّنِيَا حَسَانَةً ہم نے دنیا میں ان کو حسانہ حطا فرمایا تھا وَإِنَّهُ فِي الْآَخِرَةِ لَمِنَ السَّالِحِينَ تو آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے لہٰذا اے اہلِ مکہ تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے قوم کو دھوکہ دینے کے لیے تم یہ دعویٰ کرتے ہو کم وہ بدپرست تھے اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے یہ تصویریں مٹاؤ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بدپرست ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے صحابہ اکرام نے کپڑے کے پانی میں بھگو کے اس کے ساتھ وہ تصویریں مٹائیں اور جو بت تھے ان سے کعبے کو پاک کیا بتوں سے تصویروں سے پاک کیا پھر سرکار کعبہ شریف میں داخل ہوئے سمہ اوہینا الیکا اے پیارے حبیب علیہ السلام ودہا کے چہرے والے و لیل کی ظلفے والے ہم نے وحی کی آپ کی طرف انتبیع کہ آپ اتباہ کریں پیروی کریں ملت ابراہیم حنیفہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی اتباہ کریں اور وہ ملت سارے دینوں کو چھوڑ کر سارے رستوں کو چھوڑ کر دین حق کی طرف جو مائل ہونے والا رستہ ہے اس راستے کی پیروی کریں وما کانا من المشرقین اور وہ مشرق نہیں تھے لہٰذا آپ کے پیروکار بھی شرق نہیں کریں گے وہی یہ کر دی کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں اب کافر جو بدپرستی کرتے ہیں انہیں تو کوئی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا حالانکہ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تلا چاہتا تو ہم بدپرستی نہ کرتے اللہ نے چاہا تو ہم بدپرستی کر رہے ہیں اس طرح تو پھر ہر گناہگار کہے گا اللہ نے چاہا تو میں نے چوری کی اللہ نہ چاہتا تو میں چوری نہ کرتا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اللہ اکبر ہم نے وحی کی آپ کی طرف کہ آپ اتباع کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ حنیف تھے اب دیکھیں ہم ہنفی ہیں ہست امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تقلید کرنے کی وجہ سے ہم ہنفی ہیں اور ہم دو نسبتوں سے ہنفی ہیں ایک ہست امراہیم علیہ السلام کی نسبت سے دوسرا امام اعظم ابو حنیفہ کی نسبت سے لیکن پاکستان میں ایک گروہ ہے جو ہنفیوں کو مشرق کہتا ہے کہ ہنفی ہونا شیرک ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنا شیرک ہے اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈبل ہنفی بنا دیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہنفیوں کے ساتھ ہے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے بھی ہنفی ہیں اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی نسبت سے بھی ہنفی ہیں لہٰذا ڈبل ہنفی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہنفیوں پر تصدیق کی مہر لگا دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ وہ ما کانا من المشرقین جو ہنفی ہوتے ہیں وہ مشرق نہیں ہوتے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ ما کانا من المشرقین جو ہنفی ہوتے ہیں وہ مشرق نہیں ہوتے لیکن آج ہنفیوں پر جو مشرق کا فتح ہے یہ قرآن پاک خلاف ہے اللہم سلی علی سیدنا و مولنا محمد و علی سیدنا و مولنا محمد مادن الجود والکرم و منبع علم والی علم والی علم والی صاحبی بارک مالی تو کا